بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر ضیابلہ خان رہنگی آج ہم آہ تھوڑا سا غزہ کے بارے میں بھی بات کریں گے کیونکہ جس طریقے سے ہومیپیتھک کی عدویات اپنا کام کرتی ہیں اس کے بارے میں بہت سے ڈیٹیل سے مختلف میں آپ کے سامنے میڈیسنز کے لیکچرز رکھ چکا ہوں امیر ہے کہ بہت سے لوگوں کو ان عدویات سے مختلف ٹائمز کے اندر جب ان کی سیمٹمز اس میڈیسن کے ساتھ ملتی ہے تو فیدہ ہوتا ہوگا اس کے ساتھ ہمیں اپنی غزہ پر بھی خاص توجہ جائیں گی عام طور پر اگر جب پوچھا جاتا ہے کہ بھی غزہ کیا کھائیں کیا نہ کھائیں تو بس ایک جنرل سا سوال ہوتا ہے بڑی چیزیں آپ نے نہیں کھانی اور فلاں فلاں چیزیں بڑا گوشت وغیرہ یا چاول وغیرہ استعمال نہیں کرنی مختلف امراض کے اندر اکثر یہی بتایا جاتا ہے لیکن قدرت نے بیشمار چیزیں ایسی پیدا کی ہیں جو اپنے اندر بے حد افادیت رکھتی ہیں اور ان کا آپ کی صحت کے ساتھ بہت قریب کا تعلق ہوتا ہے اگر ہم ان خوراک کی چیزوں کو ان کی افادیت کو اور ان کی اہمیت کو سمجھ جائیں اور ان کے اوپر ہر چیز کے اوپر ایک ریسرچ کریں کہ فلان چیز جو ہے فلان سبزی ہے فروٹ ہے تو اس کا ہماری صحت کے اوپر کیا سرات ہوتے ہیں تو یقینا ہمیں اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوگا اور پھر ہم اس خوراک کو اس طریقے سے استعمال کریں گے میں آپ کو مثال کے طور پر آج ایک سبزی بتاتا ہوں یہ ایک کریلا کہا جاتا ہے اور کریلا ایک کڑوی سبزی ہے عام طور جو کم عمر کے لوگ ہوتے ہیں نوجوان ہوتے ہیں وہ کریلا کو پسند نہیں کرتے اس کی کرواہت کی وجہ سے لیکن جو بڑی عمر کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس کی افادیت کو اور اہمیت کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور استعمال بھی کرتے ہیں اچھا اس کو پکانے کی بھی مختلف قسم کی ریسپیز ہیں اگر اس کو اچھے طریقے سے پکایا جائے تو کریلا انتہائی لذیذ اور مزہدار بنتے ہیں اچھا اب کریلوں کے بارے میں جیسا کہ تقریباً بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ یہ بہت گرم ہوتے ہیں اور خاص طور پر یہ گرمیوں میں ہی آتے ہیں اب اس کی وجہ جو اس کے اوپر سرچ کی گئی وہ یہ ہے کہ آپ انتہائی گرمی میں جب کریلے استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کو جو پریمری ایکشن کے اندر تو گرمہت دیتے ہیں لیکن سکینڈری ایکشن کے اندر ان کی وہ گرمہت نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کے جسم کے اندر توانائی کا بائیس بنتے ہیں اب آج میں آپ کو کریلوں کے بارے میں تھوڑی سی ایک وی لوگ کے اندر ڈیٹیئر بتاؤں گا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں کہ یہ اگر ہم اس کا استعمال کرتے ہیں تو ہماری باڈی کے جو مختلف قسم کے میکنزم سسٹمز ہیں منرلز ہیں یا جو ہماری باڈی کو چلانے والے چیزیں ہیں ان کے اندر یہ کس طریقے سے اپنا اہم رول ادا کرتے ہیں اور اگر ہم اس چیز کو استعمال کرتے ہیں فائبر سیلوز اور زب جیسے اجزاء ہونے کے وجہ سے کریلا ہمارے جسم کے نا صرف نظام حازمہ کو درست کرتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ وزن کو کم کرنے کے اندر بھی مددگار ثابت ہوتا ہے اور اس کے اندر انٹی بائیٹکس ایک رچ مقدار کے اندر ہوتی ہیں اور آپ کوئی جسم کے اندر مختلف قسم کے انفیکشنز کو یہ کنٹرول کرتا ہے چونکہ یہ نظام حازمہ کو درست کرتا ہے اس لیے یہ کانسٹی پیشنز کے اندر بڑا اہم رول ادا کرتا ہے اور وہ عوامل جو کہ کانسٹی پیشنز ہونے کا باعث بنتے ہیں یہ ان کو ختم کرتا ہے انفیکشنز کو ختم کرتا ہے اور آپ کو جو سٹولز ہے وہ بلکل فریش اور صحیح طریقے سے ریلیز ہوتا ہے غزائی مہرین کے مطابق کریلوں میں گلیکو سائیڈ چارنیٹنز وائسین کیرویلہ سائیڈز اور پولی پپائیٹ پی پلانٹ انسولین کی بھاری مقدار ہونے کی وجہ سے یہ بلک شگر کو نارمل سطح پر رکھنے میں مدد فرام کرتا ہے جبکہ کریلے مسل سیلز کو بھی نارمل رکھنے میں مدد فرام کرتے ہیں ماہرین کے مطابق کریلے لیور کے لیے بھی انتہائی مفید ہیں اور لیور کے فنکشنز کو یہ بہتر بناتے ہیں اور جو اس کی سٹورج کپیسٹی ہے اس کو ٹھیک کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسم سے ایکسٹرا فیٹس جو ہے اس کو بھی ختم کرتے ہیں جیسا کہ میں نظام حازمہ کے بارے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کیونکہ کریلے انٹی اکسیڈنٹ ہیں اس لیے یہ جسم کے اندر بہت سے ایسے جو بکٹیریل یا وائرل انفیکشنز ہوتے ہیں ان کے اندر کافی مددگار ثابت ہوتے ہیں ان کو ختم کرنے کے لیے جیراسین کش اور انٹی اکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ بلڈ کو اچھے طریقے سے صاف کرتے ہیں اور جس کی وجہ سے بہت سے جلدی امراض کے اندر اس کا استعمال کیا جاتا ہے خوراک کا یہ خون کو صاف کر کے اور جسم میں جو سکیبیز یا خارش وغیرہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں ان کے اندر کافی مددگار ثابت ہو سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا ویلوک تھا سبزی کے بارے میں میں نے کہا اس طریقے سے میں اور بھی مختلف جو پھل وغیرہ ہیں یا دوسری سبزییں ہیں جن کے خوراک کا استعمال ہم کم کرتے ہیں ان کی افادیت کے بارے میں اور ان کے جو اندر خصوصیات ہیں اللہ تعالی نے رکھی ہوئی اس کے بارے میں اپنے جو ناظرین ہیں ان کو میں اگاہ کرتا رہوں گا امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسندہ ہی ہوگی اور آپ ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں گے بہت شکریہ اپنا خیار رکھے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرمیٹر ویڈیوز میں آپ کے لئے بناتا رہوں گا اللہ حافظ موسیقی